موسیقی پولیس کی ریپورٹ کے مطابق خون ہونے کے بعد چار گھنٹے تک پولیس نے یہ خبر کسی کو نہیں کی سوائے منجو کے اور آپ آدھے ہی گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے یہ خبر آپ کو اتنی جلدی کیسے مل گئی مجھے فون آیا تھا کس کا گھر کے نوکر کا میسٹر بانسی ٹیلی فون ایکسچینج کی ریپورٹ کی مطابق خون ہونے کے بعد برما صاحب کے گھر ان چار گھنٹوں کے دورہ نہ کسی کا فون آیا نہ وہاں سے فون کیا گیا پھر آپ وہاں کیسے گئے اور کیوں گئے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے یارانر اس کا جواب میرے پاس ہے یہ وہ تصویریں ہیں جو اس رات برما صاحب کی لاش کی لی گئی تھی لیس کا تمام سامان موجود ہے صرف ایک چیز غائب وہ چمکتی ہوئی چیز اس گھڑی کی تصویر کا اس کیسے کیا تعلق ہے تعلق ہے یارانر بہت گہرا تعلق ہے اس تصویر میں جو گھڑی ہے وہ گھڑی یہ ہے یارانر اس گھڑی والی تصویر میں مہینہ دن اور وقت صاف نظر آتے ہیں پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ کے مطابق خون بیس جانوری کی راز ساڑھے گیارہ بجے ہوا تھا اور اس گھڑی میں بھی ٹھیک ساڑھے گیارہ ہی بجے ہیں یارانر بہت کیا جائے قتل ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ہوا تھا اور گھڑی میں بھی ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے تھے کیا میرے فاضل دوست عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پولیس قتل کے وقت وہاں موجود تھی اور بجائے قاتلوں کو پکڑنے کے تصویریں گھچ رہی تھی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں یارانر پولیس وہاں ٹھیک بارہ دس کو پہنچی تھی یعنی یہ تصویریں قریباً سوہ بارہ بجے لی گئی ہوں گی لیکن اس گھڑی میں اس وقت بھی ساڑھے گیارہ ہی بجے تھے اسے صافظائر ہوتا ہے یارانر کہ وہ گھڑی زمین پر گرتے ہی رک گئی ہوگی یارانر وکیل صاحب کی بدکسمتی سے میری گھڑی تو چل رہی ہے اب چل رہی ہے لیکن ایکیس جینوری کی صبح گیارہ بجے تک نہیں چل رہی تھی جب آپ نے فاؤنٹن کے ایسٹن ووچ کمپنی میں جا کر اس کو ٹھیک کروایا تھا یہ رہی اس کی ریپیرنگ کی رسید یہ ڈوپلیگٹ ہے اوریجنل تو آپ کے پاس ہوگی یارانر مسٹر بنسی نے پورا پلان کر کے اپنے بڑے بھائی کا خون کیا گووین کو اس خون میں پھسایا اور اس میں نان سے اپنے گھر چلے گیا لیکن کانون کے پہلے صفحے پر لکھا ہے مجرم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے جب یہ گھر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ چھینہ جھپٹی میں ان کے گھری گم ہو گئی ہے یہ گھری لینے کے لیے پھرور مسٹر پکے وہاں پہنچے لیکن پولیس کو وہاں دیکھا بھائی یہ میرے بھائی کا گذنے بات آنا ملچو بیٹے یہ سب کیا ہو گیا یہ سب کیا ہو گیا اس کبینے کے ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ گئے جس نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا بھائیہ بھائیہ اب ہم تمہارے بغیار کیا کرے گے بھائیہ بھائیہ ایک بہ ایک دب وہ کبینہ میرے سامنے آجائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا مگر تب تک ثبوت تصویر کی شکل میں پولیس کی ریکارڈ پہ آ چکا تھا مینجر رامناسن کی جھوٹی گواہی راشن کی دکان پہ فون کر کے راجوں کو ورما صاحب کے گھر پہ بلانے کی کوشش خبر نہ ملنے پر بھی صرف آدھے ہی گھنٹے میں موقعیں وارداد پر ان کا پہنچ جانا قتل کے وقت ان کی گھڑی کا وہاں ہونا اور اسی گھڑی کا وہاں سے غیب ہو جانا ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹر ورما کا خون مسٹر بنسی یہی کیا ہے ہاں ہاں میں ہی قاتل ہوں میں نے ہی ورما صاحب کا خون کیا تھا اور آج میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا خبردار خبردار کو یادے پڑے تو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ مجھے مجھے